اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے کلب سینڈوچ بہت جگہ کھائیں ہوں گے مگر آج ہم آپ کو لاہور میں لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے پوائنٹ پر جت کا کلب سینڈوچ کھانے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لاتے ہیں تو دوستو اس میں ایسی کیا بات ہے یا کس طرح سے بناتے ہیں یہ سب آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بریڈ کے کناروں کو سلائس کرنے کے بعد ایک بہترین تردیب کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ان کو سیکھا جا سکے لیں جی دوستو جتنے کلب سینڈوچ بننے ہیں اسی حساب سے تمام سلائسز جو ہیں وہ ان کو سیکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے اب ان کو پلٹ رہے ہیں دوسری سائیڈ پر بھی تاکہ ان کو سیکھا جا سکے کیا بات ہے ان کے پلٹنے کا طریقہ آپ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ہے ابھی آپ کو اور بھی بہت زبردست قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیں جی دوستو بریڈ جو ہے وہ اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیا گیا ہے اور یہ ہے جی زبردست قسم کا ایک سٹائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے یہ بریڈ کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ایک ہی نام ہے ہمارے لیے اور یہاں پر دوستو ایک فرائی کرنے کے لیے ڈالے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پھینٹے بغیر ہی ڈالا جا رہے ہیں اور بھی بہت سی دوستو خاص چیزیں ہیں جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی اور آپ انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا کلپ سینڈوچ گھر پر بھی تیار کر سکیں گے دوسری سیڈ پر دوستو دوبارہ سے جو سلائسیز ہیں ان کو ایک ترتیب میں لائے جا رہے ہیں تاکہ کلپ سینڈوچ جو ہے وہ اس کو فائنل ٹچ دیا جا سکے ایک سیڈ پر دوستو ہو رہے ہیں انڈے فرائی اور دوسری سیڈ پر ہو رہے ہیں ایک ترتیب اور اس کے بعد دوستو یہ لگایا جا رہا ہے ان کا سپیشل بیٹر جو کہ چکن اس کے اندر ان کے خاص مسالے ہیں ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں مایونیز ڈالی گئی ہے مایونیز کے بعد اس میں دوستی موچ ہے جو یہ کا سیکرٹ ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ بیٹر پیار کیا گیا ہے یہ اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور یہ دوستو پھلایا جا رہا ہے سلائسیز کے اوپر ایک بہت ہی زبردست دوستو صاف سترا محول ہے اور ان کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے بہت ہی پسند آیا ہے یہاں پر سفائی کا خاص خیار رکھا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جو انڈے کی زردی ہے اس کو توڑا جا رہا ہے درمیان سے اور آپ اس کو پلٹ رہی ہیں تاکہ دوسری سائیڈ بھی بیک ہو جائے اچھا دوستو آپ کو میں اس کا ریٹ بتا دیتا ہوں یہ یہاں پر دیا جاتا ہے ایک سو اسی روپے کا اور دو سو روپے کا تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سپیشل کروانا چاہیں تو وہ دو سو روپے کا ہوگا ادروائز یہ ایک سو اسی روپے کا دیتے ہیں اب دوستو جو بیٹر لگایا تھا اس کے اوپر خالی سلائسز جو ہیں وہ اس کو لگا کر کور کیا جا رہا ہے اب اس سے اگلا سٹیپ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جاتا ہے بٹ جی شوارما دوستو ان کا نام ہے اور یہ اگر آپ لہور پر آتے ہیں لہور میں آتے ہیں تو دنیا نیوز کے بالکل ساتھ ہی عبدالکریم روڈ ہے عبدالکریم کے اوپر یہ آپ کو بٹ جی شوارما ملے گا وہاں پر آپ اس کو آگر ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ دوستو مایونیز لگائی گئی ہے جو اوپر خالی ہم نے دیکھا تھا سلائس لگائے ہیں تو اس کے اوپر یہ مایونیز کا پیس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے یہاں پر دوستو انڈے بھی فرائی ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر انڈے لگائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹماتروں کی کٹنگ آگئی ہے بہت ہی خوبصورت اور بلکل ایک جیسی کٹنگ ہو رہی ہے ٹماتروں کی اور یہ ٹماتروں کے پیس دوستو رکھے گئے ہیں اور دوسری سائٹ پر رکھا جا رہا ہے کھیرہ یعنی کوکمبر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہوگا اور ٹماتروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگ فرائی کی ہے وہ رکھا جا رہے ہیں اور یہ شملہ مرچ بھی دوستو کھیرے کے ساتھ رکھ دی گئی ہے اور اب اس کو دیا گیا ہے بلکھنڈوں کے اوپر بہت ہی دوستو سمپل آسان طریقہ ہے مگر ان کا ٹیس بہت ہی لا جواب قسم کا ہے اور لوگ دور دور سے کھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اب اس کو دوبارہ سے طوے کے اوپر رکھا جا رہا ہے تاکہ اس کو سیکھا جا سکے ہر لحاظ سے دوستو ایک پرفیکٹ قسم کا یہ کلپ سینڈویچ ہے اور لاہور میں اگر آپ آئیں تو اس کو ضرور ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کبھی بھی پھولنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دوستو ان کے بہت زبردست قسم کے آئیٹم ہیں اور آپ کو میں انشاءاللہ یہ پوری سیریز بناوں گا آپ کو تمام آئیٹم جو ہیں وہ ون بائی ون میں آپ کو دکھاتا رہوں گا جو آپ کے نالج کے اندر اضافہ کریں گے یہاں پر آتا آگئی ہے کٹنگ پر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری کٹنگ کی گئی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد اس کو کیسے رکھا جا رہا ہے تو دوستو بہت ہی زبردست قسم کا یہ کلپ سینڈویچ ہے اس کی ریسپی ہے آپ اس کو گھر پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنے تمام گیکس کو حیران کر سکتے ہیں میں دوستو آپ سے یہاں پر صرف اتنی سی ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کا ایک ایک سبسکرائب ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹریڈ جو ہم ان کو تطریب دے گئی ہے اور ترطیب دینے کے بعد یہاں پر سرونگ کی جا رہی ہے تو سرونگ ہو جائے تو میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنا زبردست قسم کا یہ تیار ہوئے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا تیار ہوئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اور آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اپنے بھائی کو یہاں پر دیں اجازت دوستو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کے سبسکرائب کا انتظار اور اس کے ساتھ ہی اللہ نگا بان